عمران خان اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں ان کی پہاڑ جتنی بڑی انہا انہیں نیچے نہیں اترنے دے رہی وہ ایک ایسے گرداب میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اس ملک میں سیاست پھلے سرات پر چلنے یا لٹکے رہنے کا نام ہے مزید کی بات یہ ہے کہ یہ سیاست دان ایک دوسرے کو الٹا لٹکا کر خوش اور مطمئن رہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی مقتدرہ سے بات چیت کرنے کو تیار تھے لیکن وہ سیاست دانوں سے ہاتھ میں لانے کو گناہ سمجھتے تھے ان کے ذہن میں بیٹھ چکا تھا کہ اگر مقتدرہ ان کے ساتھ مل جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا انہیں دو مواقع ملے تھے جب وہ مقتدرہ کو کمزور کر سکتے تھے ایک موقع وہ تھا جب کمر جوید باجوہ اور فیض حمید نے بھارت کے ساتھ بیک ڈور چینلز کے ذریعے مسئلہ کشمیر پر انڈرسٹینڈنگ قائم کر لی تھی بھارتی وزیر اعظم مودی نے دس دن پاکستان میں رہنا تھا مودی نے اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم سے مل کر دونوں ملکوں کے درمیان نئے تعلقات کی بنیاد رکھنی تھی مسئلہ کشمیر ہو یا اس سے ہٹ کر پاک بھارت تعلقات انہیں ہمیشہ عسکری مسئلہ سمجھا گیا اور اب عسکری ادارے ہی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ برا کرے سابق وزیر اعظم کا جن کے کان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھر دیئے کہ اگر ہم نے مودی کو پاکستان بلا کر بیس سال کے لیے کشمیر کا مسئلہ فریز کر دیا تو ہم پر الزام لگے گا کہ ہم نے کشمیر کا سودا کر دیا اور ہم اگلا الیکشن ہار جائیں گے چیرمن پی ٹی آئی ایک الیکشن کی قربانی دینے پر تیار ہو جاتے تو تاریخ میں ہمیشہ نام لکھوا جاتے کہ انہوں نے سیاسی قیمت چکا کر پاکستان اور بھارت کے تعلقات ٹھیک کیے اور پاکستان کو ترقی کی نئی راہ پر ڈالا وہ الیکشن ہارنے سے ڈر گئے اور جس شخصیت نے انہیں ڈرائیا تھا وہ پرسوں ہی ان سے زمان پارک میں مل کر یہ کہہ کر آئی ہے کہ اپنی یہ کرسی مجھے دے دو چیرمن پی ٹی آئی نے تاریخ پڑھی ہوتی یا تاریخ سے سبق سیکھا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دوبارہ وزیر اعظم بننے سے زیادہ اہم ملک کا مستقبل ہوتا ہے برطانوی وزیر اعظم چرچل کی مثال لے لیں چرچل نے جنگ عظیم دوم جیتی لیکن پھر بھی الیکشن ہار گیا چار سال بعد پھر الیکشن لڑا اور جیت گیا اندازہ کریں کہ برطانوی قوم نے اس وزیر اعظم کا ووٹ نہیں دیا جس نے انہیں جنگ عظیم دوم میں فتح دلائی تھی تو کیا چرچل تاریخ میں ختم ہو گیا یا دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنا چیرمن پی ٹی آئی کا وہ بلنڈر جو انہوں نے شاہ محمود قریشی کے کہنے پر مارا تھا وہ اس ملک اور قوم کو بہت بھاری پڑ رہا ہے اور مزید پڑے گا اگر پاک بھارت تعلقات نارمل ہو جاتے تو انہیں تو انہی سیاستدانوں کی اتھارٹی اور ریٹ زیادہ مضبوط ہوتی وقت کے ساتھ ساتھ مقتدرہ کی طاقت اور اثر اور اصوخ پاکستانی سیاست میں کم ہوتا اور پاکستان اپنے وسائل کا روخ معاشی ترقی کی طرح موٹ سکتا تھا چیرمن پی ٹی آئی اپنا الیکشن بچانے کے چکر میں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے جب کمر جبید باجوہ اور فیض حمید معاملہ تیہ کر چکے تھے مطلب یہ کہ مقتدرہ اس بات پر تیار تھی کہ اب خطے میں دشمنیاں ختم کر کے پاکستان کو ترقی کی رہا پر گامدن کیا جائے شاہ محمود قریشی کی ویسے پارٹی چیرمن نے کبھی ایک نہ مانی ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی خواہش پوری نہ کی بلکہ انہیں پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا ٹکٹ تک نہ دیا لیکن ان کی یہ بات فوراں مان لی کہ کہیں وہ اگلا الیکشن نہ ہار جائیں اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جس الیکشن کی ہار سے بچنے کے لیے پاک بھارت تعلقات کی قربانی دی گئی وہ الیکشن بھی انہیں نہ ملا ان پر تو نہ اہلی کے علاوہ ملٹری کورٹ کے ذریعے سزا کے تلوار الگ سے لٹک رہی ہے اور وہی ملتانی پیر اب پارٹی چیرمن سے استیفہ مانگ رہا ہے دوسرا موقع چیرمن پی ٹی آئی نے اب گوایا ہے جب ان کے سپریم کورٹ کے توسط سے حکومتی نمائندوں سے الیکشن تاریخ پر مذاقرات ہو رہے تھے اور انہوں نے اپنی پارٹی سے شاہ محمد قریشی اور فواد چودری کو مذاقراتی ٹیم کا ممبر بنایا تھا میں نے اپنے پروگرامز اور وی لاغ میں ایک بات بار بار کی تھی کہ چیرمن پی ٹی آئی حالات کو ٹھیک نہیں کر پا رہے وہ عوامی قوت کے ذور پر جس کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ ان سے بلنڈرز کروائے گی وہ عدلیہ اور اپنے ساتھیوں کا ضرورت سے زیادہ امتحان لے رہے ہیں انہیں چاہیے کہ حکومت اگر کہہ رہی ہے کہ وہ آٹھ اکتوبر کو الیکشن کرائے گی تو وہ سپریم کورٹ میں لکھ کر دے دیں کہ حکومت آٹھ اکتوبر کے بجائے آٹھ نومبر تک بھی الیکشن کرا لے اس وقت انہیں سیاسدان سے ڈیل کر کے عدلیہ اور مقتدرہ کے اثر سے باہر نکل جانا چاہیے انہیں بار بار مقتدرہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے رہیں گے لیکن چیئرمن پی ٹی آئی حالات کا درست تجزیہ کرنے میں ناکام رہے ہیں وہ عدلیہ کو اس حد تک لے گئے کہ اسے بھی ہاتھ کھڑا کرنا پڑے اب کسی کو یاد نہیں رہا کہ پنجاب میں چودہ مئی کو الیکشن ہونے تھے پنجاب الیکشن چھوڑے اب تو جنرل الیکشن کے التوا کے خطرات الگ سے پیدا ہو گئے ہیں اندرونی خبر یہ بھی ہے کہ اب بھی حکومت میں نواز شریف کیمپ اکتوبر میں الیکشن کرانے پر رضا مند نہیں ہے ایک سال تک اس طرح کھہچ کر چلایا جائے جیسے پنجاب میں نگران سیٹ اپ کو بڑی کامیابی سے چلایا جا رہا ہے اگرچہ اس پر زرداری صاحب کو اعتراضات ضرور ہیں جس وجہ سے انہوں نے اچانک بیان دیا کہ الیکشن ان کی مرضی سے ہوں گے لیکن ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ایک سال صرف نگران حکومت سے کام لیا جائے اور اس دوران نواز علی کو گیپ دیا جائے اس دوران تحریک انصاف توڑ پوڑ کے بعد نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی جہاں تک تحریک انصاف کے ووٹ بینک کی بات ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے تو ایسے ووٹ بینک کا کیا کرنا کہ جب ووٹر کو ووٹ ڈالنے کا موقع ہی نہ ملے کہ چیرمین پی ٹی آئی نہ اہل ہو سکتے ہیں یا انہیں ملٹری کورٹ سے سزا ہو سکتی ہے ان کا ووٹر بھی وہی کچھ کرے گا جو پیپلز پارٹی یا نواز لیگ کا ووٹر ماضی میں کرتا رہا ہے کہ ایسی صورت میں وہ گھر سے ووٹ ڈالنے ہی نہیں نکلے گا یوں چیرمین پی ٹی آئی حسبت وقت کو ہوش کی بجائے جوش سے کام لے کر اور اپنے ہاتھ پاؤں بندھوا کر خود کو زمان پارک میں قید کر کے اپنی پارٹی دلوا بیٹھے ہیں میں کلہ ہی کافیاں کا دل پذیر نعرہ سوشل میڈیا پر اب بھی ٹرینڈ کرتا ہے لیکن جو ان کے ہمدرد یہ ٹرینڈ چلا کر ان کو اس حالت تک لائے ہیں وہ خود مفرور ہیں چیرمین پی ٹی آئی پاس اچھے مواقع تھے کہ وہ اپنے مخالفین کی چالیں ان پر اولٹ سکتے تھے لیکن وہ اپنے فالورز پر اپنے سوشل میڈیا ٹرینڈ کے ذریعے بنائے گئے لارجر دین لائف ایمج کے ہاتھوں خود ہی جرغمال بن گئے اور وہ ہر وقت درست فیصلے نہ کر سکے نو مئی کے واقعات کے بعد وہ ایسے ٹریجک ہیرو بن کر رہ گئے ہیں جو ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کی طرح دہلی کے لال قلعے میں تنہا قید ہو کر رہ گیا ہے اور فرنگی سپائی اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کو چلنے کے بعد محل کے باہر بوڑے بادشاہ کے انتظار میں کھڑے ہیں تاکہ انہیں رنگون بھیجا جائے